وزیراعظم صاحب ہیں وہ فوج کے حوالے سے جو موقف ہے اس پر بار بار کلیریفیکیشن دے رہے ہیں پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تریقین صاحب کو کورنر نہیں کیا جا رہا ہے اسٹیلوشمنٹ کی طرف سے اور اس طرح کا تاثر انتخابات کے حوالے سے اگر کوئی دیکھنے میں آ رہا ہے تو وہ غلط ہے اور اب ایک یہ نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ تازہ سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین اداروں کی کارکردگی اچھی نہیں ہے اور فوج سے معاورت لینا پڑتی ہے نہیں یہ بات اگر ہم کہیں کہ حقیقی حوالے سے تو ہے تو درست اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج ایک ڈسٹیپنٹ آ رہا ہے اچین اف کمانڈ کے طرح چلتا ہے ان کے پاس ہر طرح کے وسائل ہیں اگر وہ ناغانی افات یعنی کہ سلاب یا زلزلے میں آتے ہیں یا کوئی بواب گھوٹ پڑے اس وقت آتے ہیں تو ان کے پاس ایک پورا نظام ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں اور یہ بات ہمارے علم میں ہیں کوئی ایسی اس کو بار اور دھرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے نگران مزریزمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جہاں سے وہ پائنٹ ہوئے ہیں تو وہاں انہوں نے ایک شکرہ بھی دعا کرنا نا بکر وکر سے تو اپنا روح خدر کر کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ کا کام بڑھ اچھا ہے لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس وقت ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کریں نا پھر وہ کانٹو پروٹیکٹیو ہو جاتی ہیں اپنا اثر ہو دیتی ہیں تو اس طرح کی گفتگو کرنا اور ہر والے صدر لے کے جانا وہ درست نہیں ہے آپ ریاست پاکستان کا موقف قومی متعدہ میں جا کے پیش کریں بسم اللہ بہت اچھی بات ہے مہا پندرہ بندے ہوں مہا پندرہ سو بندے ہوں جو موقف ہے آپ کا آپ اس کو پیش کر دیں پھر جب بین اور قومی میڈیا سے مل رہے ہیں تو آپ کو بطور وزیراعظم اس بات کا علم ہونا چاہئے کہ کیا سوالات ہو سکتے ہیں عالمی صورتحال کیا ہے کس طرح سے ہمارے میڈیا کو دو ہزار گیانا کے بعد پرٹیکولرلی منوپلیڈ کیا گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا اور اس کے اثرات باہر تک گئے وہاں سوال کس قسم کی آ سکتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طرح سے وائٹ آسکندر سوال کیے گئے کس طرح سے سٹیٹ دپارٹمنٹ کے اندر کے سوال کیے گئے اور بہت سارے لوگ جو باہر سے آتے تھے صافی وہ کیا سوال کرتے تھے تو آپ کی تیاری اُس سوالے ہونے چاہیے باتیں وہی ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ کوئی ایسی انہونی نہیں ہے غیر معمولی نہیں ہے خلاف معمول نہیں ہے باتیں وہ درست کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو الابوریٹ کیسے کرنا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کہنے کی کمی پائی جا رہی ہے پھر وہ جب ہمارے میڈیا کے اندر آتی ہے تو اور طریقے سے اُشل جاتی ہے جس سے یہ ساری ایک کنفیون کریٹ ہو رہی ہے کنفیون نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی بات کو آپ غور سے سنیں وہ کہتے ہیں کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے ہم ہر چیز میں اسے ہلپ لیتے ہیں یہ بات درست ہے الیکشن کرانے سے لے کر سلاب زلزلہ کوویڈ کو اور مسئلہ آجے تو ہم فوج کے ہلپ لیتے ہیں بطور ادارہ ایک سر اپریسیشن تو ٹھیک ہے لیکن ڈیپریشیٹ بھی تو کر رہے ہیں سیولین اداروں جی وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیولین اداروں کے در کپیسٹری نہیں ہے یہ وہ یہ نہیں بتا پا رہے کہ کپیسٹری کیوں نہیں ہے جب اختیاری نہیں ہے آپ کا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں وزارت خزانہ کے دارہ ہے نا جب آپ کا وزیر خزانہ یہ کہے کہ بھائی جن ڈالر چینی اور گندم سمگل ہو رہی ہے جس کا وزارت تو سپورٹ نہیں ہے لیکن جس وقت فوج نے سپورٹ کرنا شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ ڈالر کنٹرولر میں شروع ہو گیا اب ڈالر کہاں آ گیا دو سو نوے سے نیچے آ گیا نا تو وہاں سپورٹ نہیں ہوتی فوج کے اندر ایک سپورٹ ہے پورا نظام ہے جب ایک پیچ بن جاتا تو ایک اور طرح سے کام ہوتا ہے جب ایک پیچ نہیں ہوتا تو اور طرح سے کام ہوتا ہے یعنی فوج کرتی ہے تو کام ہو جاتا ہے ہاں سیولی گرم کو موردی تعلامنا ٹھہرائیں وہ یہ کہیں کہ بھائی سارے ادارے گستگویوں کرنے چاہیے ان کو کہ اگر سارے ادارے مل کر آئین اور قانون کے تحت کام کریں تو بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں یہ اس طرح سے بات کر رہی ہے جب آپ کہتے ہیں نا کہ سارے ادارے مل کے یہ تو آپس میں اتنی لڑائی ہے کہ آپ کا سیولین جو سیکٹر نے آپ نے جیسے کہا کہ فوج ہی اندر آکے کرتی ہے سیولین تو کرتے کچھ نہیں ہیں نہیں کرتے ہیں آپ کرنے دیں گے تو کریں گے نا یہ گلت تو وہ کر رہے ہیں کہ چالیس سالوں سے نہیں کیا وزیر داخلہ سرفراز بکٹی صاحب کی سرف سے گزشتہ روز ایک انٹیویو میں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں اور اگر عدالت انہیں ریلیف نہیں دیتی تو پھر انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے اور آج انہوں نے اپنے ہی بیان کی وضاحت دیتے ہوئے اس سے یو ٹرن لے لیا ہے یا اپنے الفاظ واپس لے لیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف کی جو واپسی ہے سیاست میں وہ خوش آئند ہے تو بیان میں اس طرح کا جو تو ٹلٹ آیا ایک دم سے نواز شریف صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں میرا خیال ہے اس لیے آیا ہے کہ شور مچ گیا اب کسی بھی فرد پر وہ ایکس پرائیمیسٹر ہو ایکس پریزیڈنٹ ہو اور عدیدار ہو کسی بھی پاکستانی شریف پر جو پاکستان آرہا اس پر ایف ایر درجہ یعنی کہ مقدمہ ہے اس پر یا اسے سزا ہو چکی ہے اور سسپینڈ نہیں ہوئی اگر وہ آتا ہے تو قانون تو یہ ہے کہ اس نے سرنڈر کرنا ہے اگر سرفراد بکٹی صاحب نے ایک شو میں بیٹھ کے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ان کی سزا سسپینڈ نہیں ہوتی اور وہ پاکستان آتے ہیں تو لا ویل پریویل تو ہنڈر پرشنل لا ویل پریویل اس میں کونسی مطلب اس میں غیر معمولی بات اس میں بھی کوئی نہیں ہے اچھا بہتا کہا ہے کہ آپ کسی پرورا میں گئے ہیں جو اینکر ہیں یہ وہی ہیں جو پاشا پروڑکی تیاد بھرتی ہے گئے گئے تھے وہ خاص اینگل پر گھیر کے لاتے ہیں یہ لوگ غیر سیاسی ہیں ہمارے تقریباً یہ غیر سیاسی ہیں نظہرہ یہ جہاں سے لائے گئے ہیں آپ کو بھی بتا مجھے بھی بتا سیاستدان پھر بھی سو طریقے سے انہی چینل والوں کو کمروزما کہہ رہا ہے صاحب نے چند دن پہلے مو پر بیٹھ کے بیزت کر دیا تھا جو مو سے بعد نہیں نکل رہی تھے جو ان کے مین انکر ہیں لگے یہ ایسی لوگ ہیں وہ خاتون انکر نے نواز شریف مجھرم ہے وہ ہے جو اب کیا کریں گے وہ جس طرح وہ شاہر میں چاہتا ہے وہ چین کھوٹا ہے جس طرح تھے تم ترینیج کی جوز كمار بنے کا براباد کیا گیا ہے صرف راست بکٹی ہے تو مسئولین کے مجھے سپورٹ ہو ابھی یہ کہہ رہے ہیں جو مشورہ دیادے تھے ایمار عجوب کرنا ہے جائے تو انہوں نے تو کیا ہوا ہے اب انہوں نے کہہ دیا کہ آئیں گے پکڑے جائیں گے اکیپلا درست رکھا ہوا ہے آپ ہمارا بھی کروانا جا رہے ہیں صحیح وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے تو پکڑے جائیں گے اچھا پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ائرپورڈ ایک سنسٹری پلیس ہے مجھے آپ بتائیں کہ کونہ لوگ کرے گا کہ ائرپورڈ پر لوگ جا جنوس لے کے چلے جائیں سیدھی سی بات ہے نا وہ بات بھی درست ہے ہم کی تو یہ انہوں نے بات کی کہ اگر وہ ان کو رلیف نہیں ملتا اور قانون جو ہے وہ پریویل کرے گا اس سوالے سے قرآن داری زمانت نہیں ہے یہاں وہ خود سرنٹر کر دیتے ہیں یہ بات تھی اس کے بعد کیا ہوا جس طرح سے سوال جواب کا انداز تھا وہ میڈیا میں ایک شورو ہو گا یہاں تو حالت یہ ہے ابھی تک چونکہ وہ پران نیٹور کام کر رہا ہے ہر چیز میں کنفیشن پھلا دو مثلا اگر انہوں نے کس کو آنا ہے تو یہاں تو اڑا گئے گئے کہ کس کو انہوں نے آنا ہے نہیں آئیں گے نیپ کیسز کھل گئے فلاں ہو گیا ڈیل شروع ہو گئی الوی ساوہ ٹک کل گئے چار کھنٹے مذاقرات کر رہے پتہ نہیں کیا کیا چینلوں کے اندر ہو رہا ہے کون کون لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے تو بیسے میٹر فیل بھی ہیں لیکن پڑھے لکھے جو ہیں وہی بھی اس طرح کے ہیں تو ایک شور مچ گیا اس کے بعد ظاہر ہے مسلم لیکن ان کے لیے لازمی ہو گیا کہ وہ فیس سیویں کے لیے آ کے رسپاؤنڈ کرے اس پر پتہ ان کو بھی تھا کہ بات کیا ہے ظاہر ہے اتنا جہاز تو کوئی بھی نہیں ہوتا پھر انہوں نے اس کو جب رسپاؤنڈ کیا تو پھر وہی ٹون ان کے پاس بھی آ گئی بکٹی صاحب یعنی کہ سرطاعت بکٹی صاحب آپ اپنے آپ میں رہیں اتنا باہر نہ ہو کہ اس قسم کی گفتگو آپ کریں آپ یہ مت بھولیں کہ شیخ رشید کام پر ہے یہ اس طرح کی گفتگو بھی شروع ہو گئی ظاہر ہے لاؤڈ ایکسپریشن آ گیا نا جواب پھر اسی انداز میں دینا تھا اب جب جواب دیا تو بکٹی صاحب نے کہا میں نے تو یہ بات کی ہے اور یہ بات درست ہے مطلعہ اگر بکٹی صاحب کی جگہ ہم چاروں میں بھی سے کوئی وزیر داخلہ ہو اس سے یہ سوال کیا جائے ایک صاحبہ سے آرے ہیں جن پر ابھی تک اطلاق ہونا ہے قانون تھا نوید صاحب ایک چیز ایڈ میں کنا چاہتی ہے ہم نے یہ کہنا نا مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے مطلعہ بکٹی صاحبہ نے یہ کہنا چاہتے ہیں ہمیں سمجھ میں آگئی ہے تو آپ کے سپورٹر نے کہنا تھا کہ آپ سمجھے گا آپ سایڈ پیوزیں ہم نہیں مانتے پھر یہ سیاست کے اندر سنا کا معاملہ ہو جاتا ہے بہت صرف اتنی ہے نوید صاحب صاحبہ کیس پہ رواند مل گیا یہی اس میں بات اہم منتقلی کے والے سے درخواستور نے خود دی تھی ظاہر ہے کہ اگر اٹک جیل میں وہ تھے تو ملنے جننے کے لئے جو لوگ آتے تھے ان کو فاصلہ تیہ کرنا پڑتا تھا لوگ زیادہ تر لاہور سے جاتے تھے اسلام بات سے جاتے تھے ان کے اکلا یہ ایک مسئلہ درپیش تھا لیکن سائفر کیس اب میچور ہوتا جا رہا ہے اور اس میں شاہ محمد قرشی پہلے ہی گرفتا آ رہا ہے اب اعلان کر دیا گیا کہ چلان بھی جمع کر آیا جائے اس کا عدالت کی طرح سے کہہ دیا گا کہ چلان پیش کر دیں ساری چیزیں لمازمت اس پر پورے ہو چکے ہیں ایک بہت اعلیٰ جو حساس ادارے کے افسر ہیں ان کی گوئے بھی ریکارڈ ہو چکی ہے بہت ساری چیزیں اس میں آ چکی ہیں آزم خان صاحب پہلے ہی اس میں جو پرنسپل سیکرٹی سے سابق وہ بھی بیان ریکارڈ کر آ چکے ہیں اب جو سماتے ہوں گی وہ کھولی عدالت میں ہوں گی اور اس میں ان پرسن حاضری ضروری ہے چیئرمن پی ٹی اے کی ان کو وہاں حاضر بھی ہونا پڑے گا اب اٹک سے ان کو لے کے عدالت میں آنا یہ ایک معاملہ بننا تھا چونکہ اس کیس نے اپنے انجام کی طرف جانا ہے تو یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ان کو اڈیالا جن میں لائے جائے ویسے تو درخواست انہوں نے دی تھی اپنی سہولت کے لیے میں پھر حرز کرتا چلوں اور اس پر چیف جسٹر صاحب جو ہیں اسلام آئی کے اوڑ کے انہوں نے اٹر پاس کیا کہ ان کی سہولیات بھی وہ ہوں جیکس پرائیم سٹر کے ہوتی ہیں اور انہوں نے منتقل بھی کر دیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مقدمات جو ہیں اب یہ چونکہ چلنے ہیں ان کی حاضری مہا ضروری ہے خود ان پرسن اس کے ساتھ جو ایک اور کیس بھی ہے عدد میں نکاہ کا اور اس میں جہد قدرت اللہ صاحب ہیں وہ یہ کہہ چکے ہوئے ہیں ایک سے زائد مت دو بار کہ ذاتی طور پر پیش کیا جائے چیئرمن پی ٹی ای کو لیکن اس کا تعلق بہرحال اس معاملے کا جو اب ہونے جا رہا ہے یہ سائفر کیس کے ساتھ ہے اس میں حاضری ہوں گی اور وہ پھر وہ عدالت سے عدالت جائیں گے جیل سے ڈیلہ جیل سے لے کے جائیں گے زیادہ فاصلہ کم پڑے گا اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں پھر کیا بانتا ہوں